اعوذ و اللہ میرے شیطان اتوجی بس لیلہ و دن رمان ات امیلیم السلام علیکم پھر اپنی تشتہوں امید کرتے ہیں کہ آپ فیلیس ہوں گے اگر آپ ہمارے چجر پر نئے ہیں تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب صلوب کریں تو آج کا مرے ٹاپکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فترہ وفاد سے تین روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے ارشاد سنبھایا کہ میری بیمیوں کو جمع کرو تمام ازواج متعرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریفت میں کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں دن میں عائشہ زندہ عنہ کے بیماری کے دن میں عائشہ زندہ عنہ کے ہاں گزال سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو جلتے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی ابی طالب اور حضرت فرزل بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے سے اٹھا کر سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے نہیں اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمتوری کی حال میں پہلی بار دیکھا تو گاورا کر ایک نشلے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا تنانتی صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبی میں ایک رشت لگ گیا آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شد سے بہرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ دی اور اس کو چہرے قدرس پر پھیٹی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میں ہاتھ سے کہیں جدہ محترم پاکی زدہ مزید فرماتی ہے کہ حبیب خدا علیہ السلام سے بس یہی وقت سنائی دے رہا تھا لا الہا ان اللہ لا الہا ان اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سکنیاں ہیں اسی اسلام مسجد کے اندر آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافی وجہ سے لوگوں کو شور بڑھنے لگانا بھی ہے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا یہ ایک ایسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حانت سے فوسدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشکیدیں پانے کی بہائی ہیں تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہائے سے اور کر منبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کی آخری کلماتے فرمایا اے لوگوں شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کی رسول اشارت فرمایا اے لوگوں تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کاثر ہے اللہ کی قسم گویا کہ میں یہی سے اسے حوض کاثر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگوں مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی حلاق کر دے گی جیسا کہ انہیں حلاق کر دیا پھر مزید اشارت فرمایا اے لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دور آتے ہیں پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں وزید فرمایا اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس تھے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالا کہ انہیں اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے ارزار و قطار رونے لگے اور برند آواز سے گریہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ کر کے خوکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہماری بچے آپ پر قربان ہمارے ماں والدالت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ناغواری سے حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کی طرف تک میں لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دیو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ پر فرمایا اے لوگوں ابو بکر کچھ شور دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکوں اس کا بدلہ میں نے اللہ حضرت شان پر چھوڑ دیا مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کھئے جو کبھی نہ بند ہوگا آخر میں اپنی وفاظ سے قبل مسلمانوں کیلئے آخری دعا کی طور پر اشارت فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تم ہاری مدد کرے تم ہاری تعاید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مقادب کر کے ارشاد فرمائے وہ یہ کہ اے لوگوں کیامت تک آنے والی میری ہر ایک امتی کو میرا سلام پخجا دینا پھر آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سارے سے اٹھا کر گھر لے جائے اگر اسی اسلام ہے حضرت عبد الرحمن بن عبیب بکر رضی اللہ عنہ خیدن مطلب قدس میں حاضر ہوئے اور ان کی ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدتیں برس کی وجہ سے طلب نہ کر پائے جنان چھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے سمجھ گئے اور انہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سمسواق لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے منع سے نرم کی اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے اتر رہے ستہ رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی فرماتے ہیں آخری چیز جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لاب تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا اس نے سال سے قبر میرا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب دین یقجہ کر دیا امت مومنی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بعملہ تشریف رہی اور آتے ہی روک پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا تشریف رہی نے جو رکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماں کے پر بوسا دیتی تھے حضرت 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 حضرتbell حضرت حضرتح وہ یا سننے پھر فرمایا اے فاطمہ قریبہ دوبارہوں کے کان میں کوئی بات تشاہت فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی حضور اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال کو بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات سی جس پر وہ روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا سیدہ فاطمہ نے صلی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی پہلی بار جب میں قریب کوئی تو ورمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے پوچھ کرنے والا ہوں اس پر میں رو دل گی جب انہوں نے مجھے بیتا حاشہ روتے دیکھا تو فرمانے لگی فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے اہلے تم مجھ سے آمل ہوگی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیکھ کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آجا آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپری زوجہ متحرہ کے سینی پر ٹیک لگائے اور ہاتھ آسمان کی درف بلند کر کی فرمانے لگے وہ عالی و عمدہ رفاقت پسند ہے اور صالحیل کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چل لیا ہے جبریل اللہ السلام کے دوتے قدس میں حاضر ہو کر گویا کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شیخ بارے بارے چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگیا آپ نے اسلام نے ورمایا جبریل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں داخل ہوئے اور جب آپ کی چہت جانتے کے لیے بھی جائے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاس زونہ پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ وآلہ وسلم ملک الموت آنے حضرت سلالہ علیہ وآلہ وسلم کی سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ تیچھے عمرہ اور سر مبارک میرے سنوی پر بھار ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسلم ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے ہجرے سے نتنی اور مسجد تی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وسلم ہو گیا رسول اللہ کا وسلم ہو گیا مسجد اہوان ڈالوں سے گھوڑنے لگی ادھر علیہ وآلہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر حل بھیلنے کی ڈاکت تک محلوئی ادھر عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم باسوبتوں کی قرحات پر لے لگے اور سید نامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنوان بلند کر کے کہنے لکبر دعا جو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پر گئے ہیں میں ایسی جنس کی کرنے والے شخصیت سید نامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی آپ جرے نبی میں داخل ہوئے رہے ہیں اتی تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاں بارک سر ڈک کر رو تھی کہہ رہے تھے ہائی میرے پیارے دوست ہائی میرا محبوب ہائی میرا نبی پھر آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھ پر بوسا دیا اور کہہ یا رسول اللہ آپ کی رضی اور پاشید ونہی دنیا سے رخصت ہو گئے سید نامر پکرن رضی اللہ وآلہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھیں آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان اللہ تعالیٰ شانک کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سید نامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ سے تلوار کے قیب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنماتے ہیں پھر موفری تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لے جہائز اللہ وآلہ وسلم کی تدفیم سیدہ فاطمہ عزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گوانا سنگیہ کے نویل اسلام پھر شہرہ نور پر مشیر ڈالو پر کہنے لگے ہائے میری پیارے بابا جان کہ اپنے رب کی بڑھائی پر سلتی ہے ہائے میری پیارے بابا جان کہ جنمت سیدہ دوس میں اپنے ٹھکانت کو پہنچ گئے ہائے میری پیارے بابا جان کہ ہم جبیل کو ان خیان اکشت حبر دیتے ہیں دوس trilہی آج دیتے ہیں ہائے میری پیارے بابا جان سیدہیہ دوسیٹ ایک نفيدی آج دوس میں اکلا خاند Jonas پیارے بابا لیا من Francis موسیقی